بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمار امتیاز میں ہوں قدر ریاض شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن مزرعظم عمران خان کی زرحصدارت پرائس کنٹرول سے متعلق اجلاس چینی کے سٹاک اور قیمتوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ چینی کے مکمل سٹاک کو مارکٹ میں لانے کا فیصلہ پندرہ نومبر سے ملک پھر میں گنے کی کراشنگ کے آغاز کا بھی فیصلہ اجلاس میں عمران خان کا کہنا تھا منافع خواری اور زخیرہ اندوزی کسی صورت پرداشت نہیں کی جائے گی عوام کو ریلیف دینے کے لیے سوائی اور زلائی حکومتیں فیلڈ میں نظر آئیں سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف، چاروں وزرائے آلہ وفاقی وزراء، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی شرکت ان کیمرہ اجلاس میں قومی سلامتی کی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر بریفنگ افغان صورتحال اور تحریک لبائک کا معاملہ بھی ایجنڈے کا حصہ تحریک لبائک پاکستان کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان ٹی لپی کے پیر سید سرور حسین شاہ کا کہنا ہے مزیر آباد سے اب دھرنا ختم کر کے واپس مسجد رحمت اللہ العالمین جائیں گے دوسری جانب تحریک لبائک پاکستان کل ادم جماعتوں کی فہرس سے نکل گئی وفاقی وزارت داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا شہباز شریف نے ٹی لپی سے معاہدہ منظر عام پر لانے کا مطالبہ کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر نے کہا ہر چیز خفیہ ہے تحریک لبائک سے معاہدے کے بارے میں حکومت پارلیمان میں آ کر بتائے تنظیم کو کل ادم کی لسک سے نکالے جانے پر مشاورت سے جواب دیں گے باجوڑ میں تحریک کاری کی سازش ناکام حساس اداروں کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن سی ٹی ڈی نے تحصیل برنگ سے بھاری مقدار میں اسلحہ ایمیونیشن، راکٹ لانچرز اور گولہ بارود برامت کر لیا بھارت اپنی شر انگیزیوں سے باز نہ آیا میری ٹائم سیکیورٹی نے پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے والی مشتبہ بھارتی کشتی تحویل میں لے لی چار رکنی عملہ بھی گرفتار ترجمان سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق مشتبہ پدمنی کوپا نامی بھارتی کشتی کو پاکستانی بحری حدود میں آٹھ نارٹیکل میل کے اندر دیکھا گیا احکامات نام ماننے پر عملے اور کشتی کو تحویل میں لے لیا شوقت ترین کہتے ہیں ٹیکس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے دو سال میں انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی کے علاوہ تمام ٹیکس ختم کر دیں گے لوگوں کی آمدن سے مطالق تمام معلومات مل گئیں اسلام آباد سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر خزانہ نے کہا نوجوانوں کو ہر سہولت دی جائے گی اور کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت آٹھ لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں چھے سے آٹھ ماہ میں عالمی قیمتیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی فواد چہدری کا دعویٰ وزیر اطلاعات کا ٹویٹر پر کہنا تھا آج ہم دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر حالات میں ہیں پاکستان کسی الہدہ سیارے پر نہیں سیاسی مخالفین کا کام ہے مایوسی اور جھوٹ پھیلانا ایسے میں تحریک انصاف کے کارکنان حقائق بیان کرنے میں کردار ادا کریں آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر عمل ترامت حکومت کا سانتوں کو بھی سستی گیس کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ سبسڑی کے خاتمے کی سمری وفاقی قابینہ کو ارسال پیٹرولیوم ڈیویزن کے مطابق گیس مہنگی خریب کر انڈسٹری کو سستی فراہم کرنا ممکن نہیں جماعت اسلامی نے پینڈورا پیپر سے مطالق پٹیشن سپریم کورٹ میں دار کر دی پینما کے ساتھ پینڈورا لیکس میں شامل افراد کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں درخواست میں استعداء میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا ملک میں احتساب کا کوئی نظام نہیں پینما لیکس اور پینڈورا پیپرز میں شامل تمام افراد کا احتساب جاتے ہیں چار سو چھتیس پینما لیکس والے اور سات سو پینڈورا پیپرز والے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے ناظم جوکیو قتل کیس جام اویس سمیت تین ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں توسی قتل میں ملاویس دو ملزمان تحال پولیس کی گرفت میں نہ آسکے تفتیشی افسر نے محقف اپنایا دو ملزمان تحال مفرور ہیں تفتیش مکمل نہیں ہوئی مزید ریمانڈ دیا جائے ڈینگی مچھر کے وار جاری لاہور میں ایک اور شہری دم توڑ گیا پنجاب میں مزید دو سو چوالیس افراد ڈینگی سے متاثر چوبیس گھنڈوں میں لاہور میں ایک سو چھاسی مریض ریپورٹ ہوئے اسلام آباد راولپنڈی میں چونسٹھ افراد ڈینگی بخار میں مبتلا خیبر پختون خواہ میں مزید ایک سو سٹھ سٹھ افراد بیمار ہوئے کیسز میں تیزی سے اضافے کے باعث ہسپتالوں پر دباؤں میں اضافہ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا مگ بھر میں کرونا سے مزید نو اموات ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو ننچاس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی مصبت کیسز کی شرح ایک اشاریہ سفر سات فیسٹ رہی پاک بحریہ میں کمانڈر کوسٹ کی تبدیلی کمان کی تقریب کا انعقاد وائس ایڈمیرل زاہد علیاس نے کمانڈر ریئر ایڈمیرل جاوید اقبال کے حوالے کر دی نئے تائیونات ہونے والے کمانڈر کوسٹ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا پاک بحریہ کے مطابق ریئر ایڈمیرل جاوید اقبال متعدد کمانڈ اینڈ سٹاف عہدوں پر تائیونات رہ چکے ہیں شہر اقائد میں ڈھیری فارمز کی منبانیاں دودھ کی قیمت میں دس روپے کا اضافہ آج سے دودھ ایک سو چالیس روپے فی کلو بکھنا لگا انتظامیاں خاموش، تواشائی، کراچی میں دودھ کے سرکاری نرخ چند میر روپے کلو ہیں ڈالر کو پھر پر لگ گئے انٹر بینک میں ڈالر چالیس پیسے مہنگا نئی قیمت ایک سو ستر روپے چالیس پیسے ہو گئی دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران سو انڈیکس میں چوون پورنٹس کمی انڈیکس انتالیس ہزار دو سو اکتالیس پورنٹس کی سطح پر آ گیا خالستان کے قیام کے لیے سکھ پرادری پورازم بھارت سے آزادی کے لیے لندن میں ریفرینڈم کا دوسرا مرحلہ تیس ہزار سے ہزار سکھوں نے پورٹ ڈالا ریفرینڈم کے مزید مراحل چودہ اور بارہ نومبر کو دیگر برطانوی شہروں میں ہوں گے خالستان کے قیام کے لیے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور بھارتی پنجاب میں بھی رائے شماری ہوگی فلسطین میں اسرائیلی افواج کی بربریت کا سلسلہ جاری مغربی کنارے میں غیر قانونی یہودی بستیوں کے خلاف مظاہرے کرنے والے شہریوں پر اسرائیلی فورسز نے دھاوہ بول دیا آنسو گیس کے شیلنگ گولیاں بھی برسائیں درجنوں شہریوں کو گرفتار بھی کیا گیا ورلڈ کپ میں شہینوں کی شاندار پرفارمنس دنیا ایک ورکٹ کے نظریات بدل گئے آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کا اعلان کر دیا آئندہ سال مارچ میں کینگروز پاکستان کا دورہ کریں گے بی سی بی کے مطابق آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان تین ٹیسٹ، تین ورنڈے اور ایک ٹی ٹونٹی ماچ پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ گرین شرٹس کا کارنامہ ناقابل شکست رہتے ہوئے پہلی بار ورلڈ کپ سیمی فائنل میں پہنچ گئے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے گیارہ نومبر کو ہوگا گزرشتہ رات قومی ٹیم سکوٹلینڈ کو بہتر رنز سے ہرا کر اپنے گروپ کی ناقابل شکست ٹیم بن گئی سرکاری ٹی وی نے شوہ بختر کو دس کروڑ تیتیس لاکھ کا لیگل نوٹس پھیج دیا کانٹریکٹ کے مطابق پروگرام نہ کرنے پر سرکاری ٹی وی نے سابق فرکٹر شوہ بختر کو لیگل نوٹس پھجا نوٹس کے مطابق شوہ بختر نے کانٹریکٹ کرنے کے باوجود پروگرام نہیں کیا معاہدہ مکمل نہ ہونے پر سابق فرکٹر نقصان کا ازالہ کریں لیگل نوٹس میں شویہ بختر کو تین سیلویاں واپس کرنے کا بھی کہا گیا مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹالن نیوز